نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا دلات اکفیر دلات اکفیر اصلاف ارمدیت ارمدیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خادصار محمد عظم صحیح خادم سلسلہ جماعت احمدیت کی طرف سے آپ تمام احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام قرآن حدیث اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے جب جب اللہ تعالیٰ نے بنین و انسان کی ہدایت کے لئے کسی کو معمور کر کے بھیجا ہے تو شیطان صفت لوگوں نے ہمیشہ ان کا انکار کیا ہے خواہ انہیں صداقت کے کیسے ہی نشان دکھائے جائیں لیکن ان کا نفس سچائی کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب کفار اور مشرقین نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شق القمر کا موضع دکھایا گیا تو کفار اور مشرقین حازہ سہرن مبین کہہ کر اس الہی نشان کے منکر ہو گئے کچھ یہی صورتحال حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی درپیش آئی کہ حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں محمد حسین بٹانوی جو کہ حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید مخالف تھا اور جس پر دور حاضر کے غیر احمدی مولوی صاحبان خاصتاً ختم نبوت کے مجاہدین کو بڑا ناز ہے اس نے بھی حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا تو ناظرین اکرام اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ محمد حسین بٹانوی نے حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مطالبہ کیا تھا حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس مطالبے کو پورا کیا اور کس طرح سے محمد حسین بٹالوی نے اس الہی نشان کا انکار کر دیا تو چلیئے ناظرین اکرام شروع کرتے ہیں یہ محمد حسین بٹالوی کا رسالہ ہے اشاتو سنہ اس کی جلد نمبر پندرہ ہے اور صفحہ نمبر آٹھ ہے اس میں محمد حسین بٹالوی حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے لکھتا ہے کہ آپ اس قسم کے تین ہزار الہامات کے صادق ہونے کے مددئی ہیں میں ان تین ہزار میں سے صرف تین الہاموں کے صادق ٹھہرنے پر آپ کو ملہم مان دوں گا تین الہاموں کے صادق ٹھہرنے پر آپ کو ملہم مان دوں گا اور یہ سمجھوں گا کہ میں نے آپ کے اقائد و تعلیمات کو مخالب حق اور آپ کو بد اخلاق اور گمرہ سمجھنے میں غلطی کی پھر اسی رسالہ کے صفحہ نمبر نو پہ محمد حسین بٹالوی اپنے اس مطالبے کو کم کر کے لکھتا ہے کہتا ہے کہ تین نہ سہی تو چلو ایک ہی سہی اپنے خیالی الہام یعنی حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر مرزا احمد بیگ کے متعلق جو پیش گوئی کی تھی کہ اگر مرزا احمد بیگ اپنی بیٹی کا نکاح تو کسی دوسری جگہ کر دیتا ہے تو روزے نکاح سے تین سال کے عرصہ کے اندر بلکہ اس سے بھی کم عرصہ میں خود ہو جائے گا اسی کا ذکر کرتے ہوئے محمد حسین بٹالوی کہتا ہے کہ ایک ہی اپنے خیالی الہام اخیر کا جس کو آپ نے اپنے جلسہ میلہ سالانہ میں اپنے معتقدوں اور دام افتدگان میں جو اکثر عوام بے علم تھے اور بعد خود غرض نیچری اور بعض تماشائی جن کو تحقیق اصل حال سے کوئی غرض نہ تھی بڑی شد عمر سے بیان کیا تھا واقعی الہام ہونا ثابت کر دیں تو اس کا جواب حضرت مسیح محمد حسین بٹالوی کو دیا جسے محمد حسین بٹالوی نے اپنے رسالہ میں کوڈ کیا ہے حضرت مسیح محمد حسین بٹالوی سے یہ بات کہی کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر پیش بوئی کی تھی مرزا احمد بیگ کی وفات کے متعلق کیا وہ پوری نہیں ہوئی کیا مرزا احمد بیگ نے جب اپنی بیٹی کا ہی کا کسی دوسری جگہ کر دیا تو تین سال کے عرصہ کے اندر بلکہ اس سے بھی کم عرصہ میں وہ خوت نہیں ہوا تو جب حضرت مسیح محمد حسین بٹالوی کے سامنے اس الہی نشان کو پیش کیا تو محمد حسین بٹالوی نے اس الہی نشان کا یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے اس پیش گوئی کے سچا ہونے پر آپ کو ملہم ماننے کا اقرار نہیں کیا بلکہ اس پیش گوئی کے سوال نمبر پچاس تو حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملہم من اللہ ماننے کے لئے محمد حسین بٹالوی نے پچاس سوال پھر حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور یہ سارا حربہ اس لئے اختیار کیا جا رہا ہے یہ سارے ہتھکنڈے اس لئے اپنا جا رہے ہیں تاکہ حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس الہی نشان کا انکار کیا جا سکے جس کو حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد حسین بٹالوی کے سامنے پیش کیا ہے ورنہ ملہم من اللہ ماننے کے اگر بات ہوتی تو ملہم من اللہ تو محمد حسین بٹالوی حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی مانتا تھا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد حسین بٹالوی کی جو اشاعت و سنہ ہے اس کی جلد نمبر ساتھ ہے جو براہن احمدیہ پر اس نے ریویو لکھا تھا جس میں حضرت مسیح موت علیہ السلام کے اوپر مخالفین نے الزام لگائے تھے کہ آپ کو جو الہام ہوتے ہیں وہ شیطانی ہیں اس کا دفاع خود محمد حسین بٹالوی نے کیا ہے محمد حسین بٹالوی لکھتا ہے کہ اس جواب کا ماہ حصل چنانچہ بیزاوی اور امام راضی نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا دو وجہ سے القائع شیطانی نہیں ہو سکتا یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حضرت مسیح موت علیہ السلام کی طرح لوگوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ آپ کو نعوذ باللہ شیطانی وحی ہوتی ہے شیطانی الہام ہوتا ہے تو اس کا جواب امام راضی وغیرہ نے اپنی تفاصیر میں دیا ہے جس کو محمد حسین بٹالوی نے خود پورٹ کیا ہے حضرت مسیح موت علیہ السلام پر لگے ہوئے الزام کی دفعہ میں وہ یہ ہے کہ اول یہ کہ جن لوگوں کے پاس شیطان اترتے ہیں وہ اپنے افعال اور آمال میں شیطانوں کے دوست اور بھائی ہوتے ہیں بڑے گنہگار اور بڑے جھوٹے اور یہ باتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی نہیں جاتے ہیں یعنی حضرت مسیح موت علیہ السلام کے اوپر جو الزام لگایا ہے مخالفین نے اس کا دفعہ محمد حسین بٹالوی کچھ اس طرح سے کر رہا ہے کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی ہے وہ بھی شیطانی نہیں ہے کیونکہ شیطانی وحی جو ہے وہ گنہگار لوگوں کے اوپر ہوتی ہے اور حضرت مسیح موت علیہ السلام کے متعلق محمد حسین بٹالوی کا نظریہ یہ ہے کہ مولف براہن احمدیہ مخالف و موافق کے تجربہ اور مشاہدہ کی روح سے شریعت محمدیہ پر قائم اور پرہیزگار اور صداقشیار ہے اور نیش شیطانی علقہ اکثر جھوٹ نکلتے ہیں اور الہامات مولف براہن احمدیہ سے انگریزی میں ہوں ہوا ہندی یا عربی وغیرہ میں ہوں آج تک ایک بھی جھوٹ نہیں نکلا تو محمد حسین بٹالوی تو حضرت مسیح موت علیہ السلام کو خود ملہم من اللہ مانتا تھا ملہم من اللہ مانتا تھا اسی لئے حضرت مسیح موت علیہ السلام کے الہاموں پر جو لوگوں نے اعتراض کیے اور کہا کہ یہ شیطانی ہے اس کے دفاع کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی اور بتایا کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطانی علقہ نہیں ہو سکتا شیطانی الہام نہیں ہو سکتا کیونکہ شیطانی الہام جھوٹے لوگوں پر ہوتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی ہوتی تھی جو الہام ہوتا تھا وہ سچے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سچے ہیں اور حضرت مسیح موت علیہ السلام کے متعلق بھی محمد حسین بٹالوی کی یہی رائے ہیں کہ آپ شریعت محمدیہ پر قائم پرہیزگار اور صداقہ شیار ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب حضرت مسیح موت علیہ السلام صداقہ شیار ہیں شریعت محمدیہ کے پابند ہیں پرہیزگار ہیں متقی ہیں تو آپ علیہ السلام کو بھی شیطانی الہم نہیں ہو سکتا یہ جو الہام حضرت مسیح موت علیہ السلام کے ہیں یہ بھی من جانب اللہی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو ناظرین کرام محمد حسین بٹالوی کی ان تحریرات کی روز سے اور جو حصول محمد حسین بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں درج کیا ہے اس سے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت مسیح موت علیہ السلام کو جو الہام ہوتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے اور یہ کہنا قطعا غلط نہیں ہوگا کہ محمد حسین بٹالوی نے جو حضرت مسیح موت علیہ السلام کا انکار کیا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ محمد حسین بٹالوی نے اپنے شیطانی نفس کی پیر بھی تھی تو ناظرین کرام انشاءاللہ مزید ایسی ویڈیو کے ساتھ جو حق اور باطل میں تمیز کر دے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ